مرحبا فرنڈز میں ہوں اپل ستار اور آج میں اعکب تاؤں گا کہ اوبارہ زہرہ پر کون سے سائن پائے جاتے ہیں اور ان کی اچھے اور برے منیز کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا فائدہ دیتے ہیں کیا نفسان دیتے ہیں ہماری زندگی پر اُڑا کیا اثر ہوتے ہیں تو سب تہر پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں یہ اُبارہ زہرہ ہوتا گیا ہے یہ سمجھ لیں یہ اُگوٹ ہے آپ کا یہ اس کا پہلا پور ہوتا ہے یہ اس کا دوسرا پور ہوتا ہے اور یہ اس کا اُگوٹے کا تیترا پور ہوتا ہے یہ جتنا یہ اُبرا ہوا ایسا ہوتا ہے اس کو ہم اُبارہ زہرہ بولتے ہیں یا اسے وینس ماؤنڈ بھی بولتے ہیں انگلیش میں اس کو وینس ماؤنٹ اور اردو میں اس کو اوبارے زہرہ بولتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا اوبرا ہوا پایا جائے گا جتنا یہ دیکھ لیں میرا ٹھیک ہے نارمل اوبرا ہوا اچھ ہے تو جتنا اس کا کلر ہتھیلی کا آپ کا پنک ہوگا ان کے پیارا سا کلر ہونا چاہیے ہتھیلی کا اور اگر یہ اوبرا ہوا آپ کا وہ بہار ہے تو اس کو چیک کرنے کا دکھا کر رہی ہوتا ہے کہ آپ اسے ایسے چیک کریں یہ دیکھیں نا اس طرح کر لیں تھیلی کو تو یہ دیکھیں یہ میرا ایسا آپ کو اوبرا ہوا نظر آئے گا اس کا مطلب یہ کہ اوبارے زہرہ میرا اوبرا ہوا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اپنے خات پہ بھی اپنا اوبارے زہرہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اوبرا ہوا ہے یا پچکا ہوا ہے اب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کا اوبارے زہرہ اوبرا ہوا ہوگا اور اس میں جو یہ زندگی کی لائن ہے اس کا بھی گھیرہ یہ بڑا میٹرگرک ہے کہ اگر یہ اچھا گیرہ لیے ہوئے اور پوری گلائی میں ہے تب اوبارے زہرہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا جو اس کا اوبرا ہوا حصہ ہے یہ جتنا زیادہ نمبر گیرہ لے گی زندگی کی لائن جتنی گلائی میں ہوگی اتنی آپ کی زندگی میں خوشیاں زیادہ آئیں گی آپ زندگی میں روپیہ پیسہ کمائیں گے اتنے ہی آپ زندگی میں کامیاب ہوگی لیکن بعض نفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی لائن یہاں سے نیچے گر جاتی ہے ایسے یہ بڑا چھوٹا سا رہ جاتے ہیں اگر زندگی کی لائن یہاں سے نیچے گرے یا یہاں نیچے گر جائے تو یہ چھوٹا سن جائے گا تو ایسے لوگوں میں بھی یہ کیا خامی آتی ہے یہ بارے زورہ جب کم ہو جاتا ہے جب زندگی کی لائن نیچے گر جاتی ہے ایک تو سب سے جو ایسے لوگوں میں بری چیز پیدا ہوتی ہے ایسے لوگ فترتن بڑے جلدواز ہوتے ہیں جلدوازی بھی نہیں کرتے ہیں تھوڑا سی تنگ نظری بھی ان کے اندر آ جاتی ہے اور کسی حد تک ان کے اندر خودگرزی بھی آ جاتی ہے تو سیرکش بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اور بعض دفعہ یہ تنگ نظر ہو جاتے ہیں ان کے چیزوں کو پوزٹی سوچنے کے بجائے یہ نیگٹیف زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح اگر یہ زندگی کی لائم ایسے ایسے جن لوگوں کی بہت زیادہ باہر کی طرف نکلاتی ہے یہ بہت بڑا ہو جاتے ہیں تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے ایسے لوگوں میں پھر دنیاوی خواہشات اور جنسی خواہشات وہ بڑھ جاتی ہیں یعنی کہ ایسا بندہ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ہو سکتے ہیں بہت زیادہ خودگرزی کا مظاہرہ کریں جنسی حوض اس کے اندر بڑھ جائے گی ہو سکتے ہیں یہ کسی جنسی سکینڈل اس پہ بن جائے تو ان کے ایک جنسی خواہشات کا اس پہ کنٹرول نہیں رہتا اسی طرح روپیہ پیسے کی حوض بھی جس ایسے لوگوں کے اندر زیادہ بڑھ جاتی ہے جن کا یہ زندگی کی لائنز یہ زیادہ اوبارے کمر کی طرف نکل جائے اتنا بڑا ہو جائے یہ تو پھر ایسے لوگوں میں جو ہوتی ہے نا وہ زندگی کی جو دولت کی بھی لانچ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ آ جاتی ہے رشتوں کے معاملے میں بھی یہ خودگرز ہوتے ہیں ہر چیز رشتوں کے بجائے نہیں ہے روپیہ پیسے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جنسی خواہشات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ایسا بنداز صرف اور صرف اپنی خواہشات کا اولان ہوتا ہے اسے کسی رشتے کا بھی پاس نہیں رہتا تو ایسے حد تک انسانوں کے اندر کسی حد تک خودگرز دیا آ جاتی ہے انکہ یہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہو تب بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور مناسب یہ ہی ہے کہ مناسب انداز میں زندگی کی لائن ایسے آپ بھلائی میں آئے اور یہ سینٹر میں آکے ختم ہو رہے ہیں یہ سب سے زیادہ زندگی کی اچھی لائن سنگی جائے گی اور یہاں پہ اوبارے زورہ اگر اوبرا ہوا ہوگا تو اس کو ہم سب سے اچھا سنگیے گی اس کے بعد جناب جہاں پہ اگر آپ کی یہ ایسے تسبیر نمات آنے بن رہے ہیں تو یہ خوشگوار عدواجی زندگی کی علامت بھی ہوتی ہے کیسے لوگوں کی زندگی بڑی جو شادی شدہ لائف ہوتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے اور یہ بڑے دانے جو ہوتے ہیں یہ بیٹوں کو زائر کرتے ہیں اور چھوٹے دانے جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کو زائر کرتے ہیں یہ بیٹوں کی تداد کو بھی یہ چیز بتاتی ہے ٹھیک ہے آہ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں اس اوبارے زورہ پر آج آمدے دکھ رہے ہیں کہ کون کون سے سائن ہوتے ہیں اور ان کے کیا میننز ہوتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ عام طور پر آپ نے دیکھو گا یہ بھی جالی بندی ہے اگر تو یہ بلکل بیلنس میں براپر بنے کیونکہ جیسی جتنی لائمیں اوپر ہیں اتنی لائمیں دونوں طرفوں اوپر بھی اور برڈیکل بھی اور ہریجنٹل بھی تو یہ اگر ایکول بن رہے ہیں تو ایسی صورت میں انسان جو ہوتا ہے وہ پراپرڈی بناتے ہیں جائداد خریدتے ہیں اور اگر وہ شروع کی زندگی میں جائداد نہ بنا سکے تو اپنی جو اس کی ہوتی ہے چاریس پچاس سال کی ایج میں جاتے وہ لازمی جائداد اور پراپرڈی بناتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کہلیں سینسٹنٹ بیعت کے زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت زیادہ کی رہے اور ان کے ساتھ ٹچ رہنا پڑتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ ٹچ نہیں رہیں گے تو یہ بھی آپ کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیں گے تو اس معاملے میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ ستھوڑا سٹھ ٹچ رہنا چاہیے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اور بہت سینسٹرٹ بیعت کے مادک ہوتے ہیں اب جناب اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح آپ کو لائنے نظر آتی ہیں اس جگہ پہ یہ یہ اصل میں آپ کی زندگی میں جو ٹینشن ہیں اور فکریں چل رہی ہوتی ہیں جو ٹینشنیں بنی ہوتی ہیں آپ ان کو دماغ میں کتنا فیل کر دیں کتنی زیادہ ٹینشن لے دیں اگر تو یہ زندگی کی لائن کے اندر ہی ہیں پھر تو آپ جتنی بھی ٹینشن ہیں آپ کے ساتھ برین میں ابھی وہ آپ کی زندگی پر اصل انداز نہیں ہوئی لیکن جب یہ لائنیں کراس کر دیتی ہیں زندگی کی لائن کو کار دیتی ہیں پھر قسمت کی لائن کو بھی کار دیتی ہیں اور پھر اس طرح یہ آپ کی شورت کی لائن کو بھی کار دیتی ہیں تب یہ آپ کی قسمت پر اصل انداز ہوتی ہے ہو سکتے آپ کو کوئی مالی نقصان ہو اسی طرح جو آپ کی میریت لائف ہوتی ہے اس کو بھی ڈسٹرک کرتی ہیں یہ آپ کی شورت کی لائن اگر اس کو کٹیں تو پھر آپ کی ہو سکتا ہے کوئی بدنامی آپ کو جھلینی پڑ جائے اگر آپ کی کوئی سید کی لائن کو یہ کٹ دیتی ہے یہ آپ کی سید کی لائن اگر اس کو کوئی لائن کٹ دیتی ہے تو ہو سکتے ہے یہ آپ کی سید بھی خراب یعنی کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو لائن کاٹ کے جا رہی ہے یہ کس کس لائن کو کاٹ دی ہے اگر یہ دماغ کی لائن کو کاٹ دی ہے تو کسی ذنی ٹینشن کا بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں اور اگر دل کی لائن کو کاٹ دی ہے تو پھر کسی دلی صدمے سے بھی آپ دوچار ہوگے تو فرنڈز ایک آگے مزید ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سٹار پائے جاتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا خوبصورت سٹار پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوبصورت زندگی گزاریں گے روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی اچھی گاڑی اچھا موبائل اچھے کپڑے اور پیترین بزنس یہ جناب آپ کے خواب ہوں گے اور کسی حد تک آپ کو اپنے ان خوابوں کی تعبیر بھی ملے گی یعنی کہ آپ اپنے ہر خواب کو پورا کریں گے اگر آپ کو یہاں پر سٹار نظر آتا ہے آپ میوزک میں بھی دلچسپی لیں گے اور بھرپورت ہی کسی زندگی گزاریں گے اسی طرح جناب اگر آپ کے ہاتھ میں یہ کروس پائے جاتے ہیں تو کروس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کروس اگر یہاں پائے جاتے ہیں تو کروس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے یہ میہ بیوی کے جو ریلیشن ہوتے ہیں ان میں پرابلم آ سکتی ہے کسی عورت ہو تو اس کے اندر کسی عورتوں کے اندرونی بیماری ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے اگر مرد کے ہاتھ میں ہو تو مرد کو بھی مردہ لگمزوری یا بیولادی کا وہ شکار ہو سکتے ہیں خاص کر اس صورت میں جب یہ کراس بھی ہو اور یہ عبارے زورہ پچکا ہوا ہو جن عورتوں کا یا مردوں کا یہ عبارے زورہ اندر کی طرف پچکا ہوتا ہے عام طور پر وہ بیولادی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کے جو ہوتی ہے نا پرگننسی تو ہوتی ہے لیکن حمل ویرہ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں اگر کراس بھی ہو اور یہ عبارے زورہ پچکا ہوا ہو اور یہ جو تین لائنیں ہوتی ہیں نا اور یہ جو دوسری لائن ہیں یہ ٹوٹی ہو اگر یہ ایسے ٹوٹی ہو جو تب بھی اولاد میں پرابلم آتی ہیں بی بی پیدا ہونے میں مزید جناب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو عبارے زورہ اس جگہ پہ کوئی تل نظر آتے ہیں تو یہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی کاروبار میں نقصان پہچائے گا آپ کی مریڈ لائف میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے جسمانی بیماریاں ان کا بھی یہ ظاہر کرتا ہے یہ جو تل ہوتا ہے مول بولتے ہیں اس کو اور اگر یہ جو دائرہ ہوتا ہے اس طرح آپ کو دائرہ سا نظر آئی سرکل تو یہ بھی جو ہوتا ہے شاری شدہ زندگی ہوتی ہے اس میں ڈسٹرمنس کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح کسی بیماری کو بھی کوئی اندرونی عورت کو پروبلم ہو سکتی ہے بیماری ہو سکتی ہے مرک کوئی اندرونی بیماری ہو سکتی ہے تو یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے اب جناب اگر آپ کے ہاتھ میں ٹرائنگل پائی جاتی ہے ابارے زورہ پر اس جگہ پہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر شروع میں آپ کے پاس دولت نہیں بھی آئی گا تو تیس چالیس کے درمیان اچانت دولت آپ کے پاس ضرور آئے گی ضرور آپ جو انا وہ کروڑپتی لاکھپتی ضرور بنیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ٹرائنگل پائی جاتی ہے تو پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بزنس نے کامیابی دے گا اور اگر آپ جوب کریں تو جوب میں پھر آپ کسی بڑے اچھی ہوتے پر ضرور پہنچیں گے تو یہ ٹرائنگل بھی بہت اچھی سبجی جاتی ہے اس کے علاوہ جناب اگر آپ کے ہاتھ میں یہ یہ سکوئر پائے جاتا ہے مربع پائے جاتا ہے تو یہ بھی انسان کو کوئی جو زندگی میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں یہ ان سے بھی بچاتے ہیں کوئی بہت بڑے زندگی میں کوئی مسئلہ بانے گیا تھا لیکن یہ جہاں پہ بھی یہ آپ کو مربع نظر آ جائے اگر قسمت کی لائنگ پہ نظر آ جاتا ہے تو یہ آپ کو مشکل اللہ سے بچا دیتا ہے اگر آپ پر کوئی شورت کی لائنگ پہ آتے تو اگر آپ کی شورت کو کوئی نقصان پہنچنے والا تھا تو یہ سکوئیر کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اور اگر قسمت کی لائنگ پہ ہو تو پرابلم آپ پر دور آتی ہے لیکن یہ سکوئیر آپ کو پرابلم سے بچا لیتا ہے اسی طرح اوبارے زورہ پر یہ سکوئیر کا نشان جو ہے یہ بھی انسان کو پروپرٹی دلواتا ہے اپنا مکان دلواتا ہے اور انسان کے لیے بہت اچھا سمجھ جاتا ہے اسی طرح جناب اگر آپ کو اوبارے زورہ پر یہ اس طرح کا اگر آپ کو جزیرہ نظر آئے تو یہ بھی شادیشوں کا زندگی میں انسان کو ظاہر کرتا ہے یہ جو ہم بعض دفعہ پسند کی شادیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ مسئلہ بان جائے یا ہو سکتا ہے ہم اپنے دل کی بات کیا ہی نہ پائیں اور لگ 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 رکھ کر کہیں بھی تو وہ دوسری سائٹ پر دوسری پارٹی ہے وہ ہماری جو سفائش کو نہ مانے تو اس صورت میں بعض دفعہ ہمیں جو ہماری لاؤ میری جو ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اور اگر یہ جزیرہ پایا جائے تو انسان کو کبھی کبھی مالی نقصانات بھی ہوتی ہیں کوئی بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے اگر ان کی جو میاں بی بی ہے ان کی ریلیشن میں بھی آپس میں لڑائی چگڑا ہو سکتا ہے تو یہ جو جزیرہ ہے یہ بعض دفعہ پروگلم پیدا کرتا ہے اسی طرح جناب اگر یہ آپ کو تین شاخہ اس طرح کا نظر آتا ہے اس طرح کا تو یہ بھی آپ کو ضرور مالی فائدہ ہوگا روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی زندگی میں کروبار آپ کا چمکے گا اگر آپ کے آدمی یہ سائن بھی پایا جاتا ہے ابارے زورہ پر تو فرنس ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے میں بہت معذرت خواہ ہوں وہ میرے بھائی عرفان بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے کوشش کیا کہ جلدی سے جلدی ٹائم میں اپنی ویڈیو کم کمل کروں کیونکہ میں بالکل ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائمز آیا نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں تھوڑے سا وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو دوں تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نویفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اس کے بعد ہم جناب یہ مشتری کا اوبار ہے یہاں پر یہ جتنے سائن میں نے آج بتائے ہیں مشتری کے اوبار کا بتاؤں گا اس کے بعد زہل کے اوبار کا بتاؤں گا پھر شمس کے اوبار کا پھر اطارت کے اوبار کا اسی طرح یہ مریخ لوگر ہے مریخ اپر ہے اس کا بتاؤں گا پھر اوبار کمر کا بتاؤں گا اور یہ کے ٹو کا ایریا ہوتا ہے یہ راہو کا ایریا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ان سائنس کا میں میننگز بتاؤں گا تو یہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر آپ میری نیکس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھ دیں گے میں آپ کو پاب میسٹری کے ٹاکٹک پہ زیادہ اچھے سے اچھا نالک دے رہا ہوں تو پھر میری اس لفظہ یہ ضرور کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور بیل آئیٹن پر کلک بھی کر دیں تو دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کو بہت خوش رکھیں عباد رکھیں ہمیشہ خوش و قرآن لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ